کہ مسلم لیگ کاف اگر اس وقت حکمانہ اتحاد سے نکلتی ہے تو مسلم لیگ کاف کا مستقبل کوئی نہیں ہے ان کا واحد سینٹ میں اور بہتر پوزیشن میں آنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ کسی طرح وہ اس مرلے سے نکال کر سینٹ کے الیکشن میں جائیں تاکہ مسلم لیگ کاف کو کچھ سیٹیں ملیں نہ ان کو نون لیگ لینے کو تیار ہے نہ ان کے پاس تحریک انصاف ہے پیپلز پارٹی اس وقت ان کا واحد اتحادی رہ گئے ہیں ایمکی ایم کی پوزیشن زیادہ فرق نہیں پڑے گی ایمکی ایم حکومت میں رہے یا نکل آئے ایمکی ایم کی پوزیشن وہی رہنی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ سینٹ میں واحد ان کو یہ تو وہ یہ دو پارٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسیملی برطرار رہے سینٹ تک دیکھیں آپ کی بات قدر ہے درست لیکن کاف لیگ کے پاس ویسے بھی پلیٹیکل آپشنز بہت کم ہیں لوگ چھوڑ کے یا تو ہم خیال میں چلے گئے یا تحریک انصاف میں جا رہے ہیں یا مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں ابھی بھی الیکشنز سے پہلے وقت ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے الیکشنز تھا ایک چیز پہلے بتاتیں جی آپ کو یہ انفرمیشن امریکی سفارت خانے کا ردعمل آیا ہے اس پر پاکستان میں جمہوریت اور آئین کے حامی ہے ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے انہیں کہا این آر او اور میمو سکینڈل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے بات نہیں کرنا چاہتے یہ امریکن ایمیسی کا ردعمل ہے یہ پبلک پوزشنگ ہے اندر خانے وہ ضرور یہ کوشش کریں گے کہ معاملات اگر حل ہو سکتے ہیں تو وہ حل ہو جائیں لیکن آپ پھر کاشیب اگر اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی نائن سے پہلے شباز شریف صاحب واشنٹن دوڑے تھے اور انہیں جا کے وہاں پہ کہا تھا کہ جی آرمی کے حوالے سے آپ کچھ بیان دیں امریکہ سے واشنٹن سے بیان بھی آیا تھا اور اس کے فوراں بعد ایکشن ہو گیا تھا تو میرے خیال ہے اگر وہ ایک انسٹیٹیوشنل مومنٹم چل پڑا وہاں سے جو کہ امید ہے کہ نہ چلے تو پھر یہ کچھ حد تک تو میٹر کرے گا بٹ ویسے ہی ان کے ریلیشنشپ اتنے خراب ہوئے ہیں اس ٹائم کہ اس کا کتنا پریشر ہو سکتا ہے دیکھیں آپ اگر امریکی سفار خانے سے پوچھیں وہ کیا کہیں گے نہیں جی ہم فورس کی حمایت کرتے ہیں یا وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ دیکھیں میموں کے اوپر ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ظاہرہ یہ ان کی پبلک پوچنگ ہے ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ یہ کر رہا دیں ملے دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اب اب اتحادی بہت کرٹیکل ہو گئے پیپلز پارٹی کے جس پلڑے میں اتحادی جائے گا کوئی ایک اتحادی اس پلڑے میں پورے کا پورا بزن جائے گا اس جمہوری حکومت کا میں نظام کی بات نہیں کرتا میں حکومت کی بات کروں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ فوج کی حمایت کا بینر اٹھا کر ہی کوئی علیدہ ہو سپریم کورٹ کا بینر اٹھا کر بھی علیدہ ہوا جا سکتا ہے یہ کہہ کے علیدہ ہوا جا سکتا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑیں جی سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے اس ملک کا پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن آئینی حدود سپریم کورٹ کی بھی اس وقت متعین ہے آئین میں اگر ان کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہم پارلیمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کو ان کے فیصلے ماننے پڑیں گے that in itself اگر یہ کیا جائے تو آرمی کی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑتی سپریم کورٹ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال کے کوئی بھی سیاسی جماعت وہ گیم کھیل سکتی ہے جو گیم کھیلی جاتی ہے یعنی اس ٹائم پھر کرٹیکل یہ ہو گیا جو ابھی تک میرے خیالے نہیں آیا کہ جو پاکستان کی اس ٹائم بڑی سیاسی جماعتیں ان کے طرف سے اس ان ڈیویلپنٹ سو گرد عمل ابھی تک نہیں آیا میرے خیالے اس سے ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں مثلا فور اگزامپل نون لیگ کی طرف سے اگر وہ بیان کیٹیگوریکل نہ ہوا اور اس میں کچھ گری ایریاز ہوئے کہ جی تو دیٹ مینز کہ وی آر کلیر کہ بھئی نون لیگ جو ہے وہ ایک وہ والی پوزیشن نہیں لے رہی جو پچھلے تین سال سے جس کی بنیاد میں وہ سیاست کر رہی ہے سیمیلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا مجھے نہیں پتا میرا خیال ہے اصولاں آ جانا چاہیے بٹ ایسے موقع پہ شاید تھوڑا سا وہ سوچیں گے آہ کافلی کا آپ ذکر کر چکے ہیں ایم کی ایم کا اجلاس جاری ہے آہ جے یو آئی ہو گئی این پی ہو گئی میرا خیال ہے کہ شاید اگلی کچھ دیر میں شاید بیان نہ آئے مطبع وہ جو آپ بات شروع میں کر رہے تھے کہ ایسے موقع پہ وہ ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کے بولیں گے جی مدھے فاہد مسلم لیگ نواز کا تو اجلاس لاہور میں اس وقت جاری ہے مشاورتی اجلاس میاں نواز شریف نے بلائے ہوا ہے میرے خیال ہے مسلم لیگ نواز سپریم کورٹ تک ہی رہے گی اور فوج سے اپنے آپ کو دور رکھے گی میں آپ سے اتفاہ کرتا اپنے آپ کو دور رکھے گی ہاں میں اتفاہ کرتا ہوں مدھر صاحب میرا بھی میرا اپنا اپنینن اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کلیر کٹ کہیں سے بیان آئیں گے تو وہ مسلم لیگ نون اور اے این پی کی جانب سے آپ کو یہ بیان سنائی دیں این پی کے اجلاس کل ہے اے این پی کے اجلاس کل ہے نہیں نہیں اگر ہوا تو اگر کوئی پوزیشن لیگ رہی یہ دو جماعتیں آپ کو کلیر پوزیشن دیں گے اور باقی قومی اسمبلی میں پتہ چل جائے گا تو معاملہ تو آ گیا کل کے اجلاس پر کل کے اجلاس میں ابھی بڑا ٹائم ہے کل کے اجلاس میں بڑا ٹائم ہے جس جس پیس سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کوئی نہ کوئی ریاکشن آنا پڑے گا اور کل کل اجلاس نہیں ہوگا کل اجلاس ملتوی ہو جائے گا عظیم دولتانہ کی وجہ سے اچھا ٹھیک ہے وہ کیونکہ یہ اچھا that's an important one کیونکہ traditionally یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر کی death ہو جائے تو اس دن اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو جاتا ہے دعا کے خطر دعاوت قرآن پاک کے بعد لیکن آپ یہ بھی سوچیں ایک ہمارے پاس گیسٹ بھی آئے ہیں میں ان کا بھی ساتھ تعریف کرا دوں تاکہ وہ شاملی گفتگو ہو جائیں جنرل ریٹائیڈ امجد شویب ہمارے ساتھ دودھے ہیں سٹوڈی میں جلل صاحب ویلکم اور کاشف عباسی صاحب موجود ہیں مظہر عباس کراچی میں بیٹھیں یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ تو جو آپ کا سابقہ ادارہ ہے اس کی طرف سے یہ پریس ریلیز آئی ہے اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ دو ٹوک الفاظ میں واضح الفاظ میں they have minced no words جسے کہتے ہیں مجھے quick اپنا reaction دیں سر اگر اجازت میں بھی سوال آپ کی پریس ریلیز کے اندر record ڈال دوں کہ جو جی ایچ کیو میں جلاس تھا اس میں دو باتیں کہیں ایک کہ جمہوریت کو نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ قبول کیا جائے گا اب اس کو ذرا ذرا تھوڑا سا اگر ہمارے لئے decipher کرتے ہیں کہ عدالت کے فیصلے پر اتنا زور کیوں جبکہ عدالت کے فیصلے کا جی ایچ کیو سے فوج سے تعلق کوئی نہیں نہیں ہے وہ اس طرح ہے کہ ابھی مجھے اس سے یہ feeling ہوتی ہے کہ یہ جو سیکٹری دفاع کو جو dismiss کیا ہے وہ غالباً عدالت میں challenge کیا جائے گا کیونکہ جو بھی فیصلے بدنیتی پر مبنی ہوتے ہیں جن میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے جیسے تارک خوصہ کو ہٹایا گیا تھا آپ کو آپ کے سامنے ایف آئی اے کے ان ڈی جیز کے کیسز موجود ہیں جہاں پہ کہ کسی کو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پرائم نیسٹر کے پاس پاورز ہیں ہٹانے کی پرائم نیسٹر کے پاس پاورز ہیں چیف عبامی سٹاف کو بھی ہٹانے کی لیکن ان پاورز کا استعمال جو ہے وہ ان گوڈ فیت کرنا چاہیے کرنا ہونے چاہیے جب بھی وہ بدنیتی پہ مبنی ہو کہ کورٹ میں ایک کیس ہے اور اس کیس کو خراب کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ فیصلہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس صورت میں جو اگر مثال کے طور پہ اس یہ جو یہ جو پرائم نیسٹر نے کہا کہ یہ غیر قانونی تھے دونوں بیانات وہ بھی اگر پرائم نیسٹر چاہیں تو وہ عدالت میں ریفر کر دیں یا کوئی بھی عدالت میں ریفر کر دیں تو اس میں بھی اگر عدالت یہ کہہ دے کہ چیف اب آمی سٹاف کا جو قدم تھا وہ غیر آئینی تھا تو چیف اب آمی سٹاف کو قبول ہوگا اسی طرح ضرورت کیا دی سر ضرورت اس کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میں ایک چیز آپ کو عرض کروں پہلے تو آپ پرائم نیسٹر کے ایکشنز دیکھیں کہ وہ لگتار ایک تظلیل کر رہے ہیں ایک نیچول کی نہیں ایک ادارے کی اور پھر اس کے بعد اس پہ سمر سال لگاتے ہیں واپس آتے ہیں کہا نہیں نہیں میں نے تو منتیں کر کے اس کو کہا تھا میں نے تو یہ کہا تھا مقصد یہ نے کہا جی نہیں ابھی میں پیار کرنے لگا ہوں اسی طرح اب چیف آف آمی سٹاف چائنہ میں ہیں اور آپ چائنہ کے ایک ٹیلی وین کو انٹرویو دے رہے ہیں بدنیت اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ وہاں پہ موجود ہیں اور اب اس کی تظلیل کر رہے ہیں دوسرے اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی بدنیت ہی نہیں تو آپ وہ انٹرویو ٹیلی کاسٹر ہونے سے پہلے کیوں ریلیز کر رہے ہیں وہ آپ کی آپ کی خاص ایک پلاننگ تھی کہ جب چیف آف آمی سٹاف وہاں پہ ہے یہاں ٹیلی وینز پہ یہ قصہ چلے اور آپ اس کی وہ تظلیل چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی ادارے ان کو اس طرح چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ بلا وجہ اپنے لیے ایک کرائیسز پیدا کر کے بیٹھ جائیں کہ دیکھیں نا ایک اور چیز ہے کہ مثال کے طور پہ ایک منسٹری کا سیکرٹری ہے اس نے کوئی ایسی قانونی غیر قانونی حرکت تھی آپ کبھی اس کو کسی انٹرنیشنل ٹیلی وین کے اوپر جا کے اس کے اس کے بارے میں انٹرویو میں یہ سٹیٹمنٹ دیں گے آپ ایک محکمانہ کاروائی اس میں کریں گے یعنی بدنیتی بدنیتی تو بالکل واضح ہے اگر آپ یہ بدنیتی نہ ہو تیکھیں اصل جڑ کیا ہے میمو گیٹ اگر یہ سارا تعاون ادھر میمو کیس پہ کریں تو یہ سارے قصے جو ہیں یہ نہ نکلیں باہر نہ یہ ہو اس کی جڑ وہاں پہ ہے اور جڑ چوب رہی ہے وہ کسی کو مسئلہ بانا ہو ہے اگر یہ جڑ ہے اور یہ بدنیتی ہے جلل صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے مسلسل تظلیل کی جا رہی ہے لیکن فوج کی طرف سے کیا ہو رہا ہے کیری لوگر بل میں کیا کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ بیان جاری کرنے کی ضرورت تھی پبلکلی کیا اس کو گورنمنٹ کو ویسے نہیں بیجا جا سکتا تھا ایپٹ آباد کمیشن کے بعد جو صورتحال تھی اور پھر ایک دم ایپٹ آباد کمیشن کے جس طریقے سے انکوائری چل رہی ہے وہ ایک اپنی جگہ سوال ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کے حوالے سے بیان دیا آر وی چیف اور اس کی ملاقات پہ اس پہ بھی ایک بیان جاری کر دیا گیا تو یہ مسلسل جو بیانات جاری ہو رہے ہیں فوج کی طرف سے تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ فوج بھی اب سیاست میں پوری طریقے سے انوالڈ ہو گئی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا آپ کا جو میں سمتو ایک امپریشن ہے یہ درست نہیں ہے پہلے تو کیری لوگر بل کی بات کر لیجئے یہ حکومت اگر کیری لوگر بل میں ایک ایسی قابل اعتراض چیز ہے جب بھی کبھی باہر سے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں آپ اداروں سے انپوٹ لیتے ہیں اس میں ایک انپوٹ محکمانہ طور پر دی گئی جس میں کہ یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ یہ ایک سیکن یہ آپ نے اعتراض کیا اس میں ایک محکمانہ آہ یہ جو بھی آپ نے دیا تھا ان کو ایک اوبزرویشن تھی اس میں آپ نے کہا کہ جی یہ یہ چیزیں کیری لوگر بل میں شامل نہیں ہوئی محکمانہ نہیں تھا پبلک اسٹیٹمنٹ تھا اس میں نیت ساب نہیں تھی تو وہ جو کیری لوگر بل میں چیزیں جو شامل کی گئیں ان کو بجائے نکلوانے کے ان کو چلتا رکھا اس میں شامل رکھا اب اس کو دیکھیں کہ جب یہ سر سے پانی گزرا اور آپ کو کیری لوگر بل سامنے پبلک میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ ہماری ریکمینڈیشن تو اس میں شامل نہیں کی گئی اچھا اب اس میں ایک ادارے کی سلامتی کا تعلق اور وہ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کیوں کیری لوگر بل میں آرمی کے حوالے سے دو تین پوائنٹ سے مثلاً اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بگردیر سے اوپر جتنی بھی پروموشنز ہیں وہ سیول گورنمنٹ کے ذریعے کی جائیں گی یہ ریفر ہوگی یہاں پہ اسی طرح ان کی سینئر لیول پہ ٹرانسورز میجر جنرل زنڈپا بغیرہ کی ٹرانسورز جو ہیں وہ سیول گورنمنٹ کے ذریعے کیے جائیں گی آج اگر آپ آرمی کا ادارہ جو کہ ایک مضبوط ادارہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی پولس کے ادارے کی طرح بن جائے وہاں بھی کرپشن لوگ سیاستدانوں کے پیچھے پھریں اپنی پروموشن اور ترقیوں کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے ادارہ بھی آپ کا ہے ملک بھی آپ کا ہے لیکن اگر آپ مخلص ہیں اپنے ادارے سے اپنے ملک سے اپنی قوم سے تو پھر آپ کو اس قسم کے اقدامات کبھی سوچنے بھی نہیں چاہیے جو ٹھیک ہے اچھا تھوڑا تھوڑا سا آگے چلیں بڑھایا انہوں ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت اس وقت زلیل کرنے کے کوشش کر رہی ہے فوج کو لیکن مزل صاحب کا یہ خیال ہے اور شاید بہت سے لوگوں کا یہ امپریشن بھی ہے کہ جو بہائنڈ سین گیمز فوج کی طرف سے خیری جاتی ہے دیکھیں آپ آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی خود چلے سورجاز کے پاس اس کے بعد آپ نے یہ بھی ریلیز کر دیا آپ نے سارے ٹرانسکرپ خود ریلیز کی اخباروں کو یہ بات بھی جس رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی وہ چینی اخبار کا انٹرویو خود حکومت نے ریلیز کیا ہم بھی جانتے ہیں کہ جتنی ٹرانسکرپ آپ لے کر آئے منصور اجاز سے منصور اجاز نے نہیں دی چیز کا مطلب ہے آپ کی طرف سے وہ اخباروں میں ریلیز ہوئی تمام خبریں جو میمو گیٹ کے اوپر حکومت کے خلاف لگتی رہی سب میں اگر اپنا کیس بلڈ کرلوں جو کیس دوسری طرف سے بنایا جا رہا وہ کہتے ہیں تمام خبریں فوج کی طرف سے اور آئی ایس آئی کی طرف سے لگتی رہے آئی ایس آئی بس پلینگ ایک کرٹیکل رول آپ نے اپنا تمام کا تمام وزن اس منصور اجاز کے پلڑے میں ڈال دیا جو آپ ہی کو یعنی آئی ایس آئی کو گالی نکالتا رہا جو آپ کے خلاف لکھتا رہا آپ نے حکومت کو انڈرمائن کا دیا جب آپ نے اپنا وزن ڈال دیا تو پھر کوئی بھی ادارہ اور پاکستان میں خصوصا پاکستان جیسے محول میں کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہے یہ بات تیار کر دی آپ نے خود ہی کہ یہ کلفریٹ ہیں منصور اجاز ٹھیک ہے حسین حکانی اور 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 حکومت غلط ہے اس میں اور عاصف زداری غلط ہے مجھے بتائیں حکومت اس میں کیسے رسپونڈ کر جو میں بتاؤں اب مجھے بات کریں پہلی بات تو یہ کہ منصور اجاز منصور اجاز گالی نکالتا ہے آئی ایس آئی کو منصور اجاز آرمی کو گالی نکالتا ہے بالکل نکالتا ہے مائک مولن بھی نکالتا ہے مائک مولن اسے زیادہ برے الزامت لگاتا ہے امریکہ کے تمام سینیٹری یہ کہتے ہیں کیا ہم نے ان سینیٹریز کو سب کو جیل میں بند کرا دیئے یہ نہیں ہے منصور اجاز ایک امریکن ہے آپ اس سے کیوں توقع کرتے ہیں تو یہ لیکن میں تو ارس سنیں نا میں بات بجھ میں ہی نہیں ہی نہیں میں بات کر رہا ہی نہیں جس طریقے سے معاملہ ہینڈل ہوا وہ ایشو میری ارس سنیں کہ پاکستان میں کسی کو بھی منصور اجاز سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہے گا لیکن یہ تو ایک چیز بائی چاند سامنے آئی اب میں منصور اجاز کے اس کے اپنے کانڈکٹ سے پریشان نہیں ہوں کیونکہ وہ تو سارے امریکنوں کا وہی کانڈکٹ ہے ہمیں صبح شام وہ اپنے ڈالروں کی بھی ساتھ دیتے ہیں وہ دھمکی بھی دیتے ہیں اور شڑمندہ بھی کرتے ہیں مجھے فکر ہے میرے اپنی آستین کے ساپوں کی کہ میرے اپنے اندر جو چھپے ہوئے ہیں میں ان کو دیکھوں کہ ان کا میں نے تدارت کیسے کرنا ہے پھر سر آپ سوال اٹھائیں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں آپ یہ تو نہیں لکھے دیں گے کہ یہ حقیقت ہے نہیں یہ تو کسی نے نہیں لکھا آپ آرمی جیف کا پڑھ لیں نہیں نہیں سر آپ انہوں نے جو جواب داخل کیے ان کے حامل لگتا ہے یہ حقیقت ہے آپ غلط سمجھے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میمو ایک حقیقت اور وہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک چیز اوپر تک جہاں تک میمو گیا وہاں اس انڈویجول نے اس چیز کو مانا اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے ملا ہے پھر جیم جونز نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھیجا ہے اگر حسین حکالی کا اس میمو سے کوئی کنیکشن نہ ہوتا اگر منصور اجاز لکھتا آگے دیتا اور اسے آگے مائک ملن تک پہنچتا پریزیڈن تک پہنچتا تو ہمیں ہم تو نہ کہتے کہ یہ حقیقت ہے یہ ہمارے لئے ریلمنٹ باتی نہیں حقیقت کا اس تناظر میں حقیقت ہے کہ ہمارا کوئی اس میں رول ہے پاکستان اب ایک الزام ہے منصور اجاز کہتا ہے کہ جی مجھے اس نے دیا تو اب اس کی تحقیق ہے اس میں کیا غلط کیا ہے تحقیق ہے بلکہ ایک خبر جو آریے سر وہ بے خیال سنا دیں ہمارے ویورز کو کہ وہ وزیراعظم آس کا کہا ہے کہ جی وہ خطاب کی جو خبریں وہ غلط ہیں وہ بے بنیاد ہیں میں مہمان کا تارو بھی کراؤں کشمالہ تارے کا میں جوائن کر رہی ہیں ایم این اے ہیں ہم خیال گروپ سے کشمالہ ویلکم برو تو شو آن او ویری کرٹیکل ڈے آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت سے کیا صورتحال ہے اور اداروں کا تصادم جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے مجھے بتائیں آپ کو ابھی تک کیا لگ رہا ہے کہ یہ وہ کرٹیکل سٹیج آ گیا ہے اس سے تھوڑا پوش بیک ہو سکتا ہے یا بلکل جسے کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ سر سے گزرا نہیں تو سر تک پہنچ گیا ہے نہیں پاہت سر تک تو پہنچ گیا ہے لیکن ابھی ہماری پارٹی کی سی سی کا اجلاس تھا اسی لئے بلائے بھی گیا تھا میں وہیں سے آ رہی ہوں میرا خیال میں ان ساری سیچویشن کو دیکھ کے اور جو ادارے ہیں میرا خیال میں ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ اکار ہوتا ہے اور ان کو اپنے دائرہ اکار سے باہر نہیں جانا چاہیے آپ کس کی بات کر رہی ہیں نہیں جی تینوں پارلمنٹ جوڈیشری آرمی جو بھی انسٹیٹیوشن ہے اس کو اپنے دائرہ اختیار سے باہر نہیں جانا چاہیے لیکن اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی سر تک پہنچ گیا ہے اور یہ کافی خطرناک بات ہے آپ کی پارٹی کو فیصلے کی ہیں کہ کیا کریں گے اس میں کوئی بیان یہ ہمارا آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے سکس آپشنز دی ہیں تو اس میں جو سب سے وائبل آپشن نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ارلی الیکشنز کرائے جائیں اس کے اوپر کوئی اور حل اس وقت جو ہے وہ مٹیریلائز ہوتا دکھتا نہیں آپ کو چھوہ اپشن ٹھیک لگتا ہے جی چھوہ اپشن کے الیکشن ارلی الیکشن گیا تو یہ جو پریس ریز آج فوج نے جاری کی ہے سوال اسے کوئی پوزیشن لیا آپ نے کہ بلکل درست کی ہے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے یا وہ تھرڈ جو ہوسا ہے کہ آئی ڈونڈ نو تھرڈ اپشن جو ہوتا ہے کیا ہے اس پہ نان اف دی ابر نان اف دی ابر دیکھیں بیسکلی فاہد میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ it's very unfortunate کہ ہم اگر ہم نے کام کرنا انسٹیٹوشن کو سٹرانگ بنانا ہے آرمی has always been a very strong انسٹیٹوشن in پاکستان ever since اور ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پارلمنٹ جو ہے وہ ویک وکٹ پہ ہوتی ہے لیکن جب جمہوریت کا سب نراغ علاپا ہر کسی نے کہا کہ جمہوریت صحیح رستہ ہے ہمیں انٹیوینشن سے بچنا چاہیے تو میرا خیال میں ان ساری چیزوں کا نیٹ ریزلٹ یہ another takeover is not the solution solution is کہ کوئی آپ independent caretakers لائے اور جو کوئی بھی بھیج میں involved نہ ہو ایک time specific دیے جائے فوراں کر دینے جائے سینٹ ایریکشن سے پہلے یا بعد میں پہلے کر دیں بعد میں کر دیں فوراں کا مطلب تو پہلے آ جاتا ہے اور دیکھیں پہلے because جس جب آپ کہہ رہے پانی یہاں تک پہنچ گیا ہے تو why are you waiting till it gets here and then use a triple one brigade آگئی ہے نہیں تو وہ کہہ نہیں وہ تو وہ کہہ نہیں کہ ہم جمہوریت کو دیکھیں اسی میں یہ ساتھ اسپیسلیز میں موجود ہے کہ جمہوریت کی بقا جو ہے اس کو انشور کیے جائے گا اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے اس میں takeover کا کہیں element نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے اور میری میری اپنی بڑی ہمیشہ سے ایک strong رائے رہی ہے کہ جنرل مشرف کے دور کے بعد جس میں آرمی بڑی discredit ہوئی آرمی میں یہ بڑی strong feeling ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں interfere نہیں کرنا جیسے گورمنٹ جنرل نے چلانی ہے وہ چلائیں لیکن یہ چیز ہمیشہ سے آرمی کا رہا ہے کہ آپ اس ادارے کو خراب نہ کریں اپنے politics میں نہ گسیٹیں اس کو security matters کے معاملے میں آپ بلا وجہ تنگ نہ کریں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر ایک policy بناتے ہیں بیٹھنے کے لئے بیٹھنے کے لئے